آج کل مسلوئی ظہارت کے ذریعے کام کرنے والی اے آئی پن نامی ایک چھوٹی سی ڈیوائس نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا رکھا ہے آواز کے ذریعے ہدایات پر عمل کر کے بڑے بڑے کام انجام دینے والی اس جدید اے آئی پن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ موبائل فان کے خاتمے کا سبب اور کئی آلات کا متبادل ہوگی نمائی بات یہ ہے کہ اس شاندار ڈیوائس کی ایجاد کا سہرہ ایک برطانوی نیاد پاکستانی عمران چودری کے سر ہے حیران کر دینے والی اس چھوٹی سی ڈیوائس کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اس نکتوں کی وضاحت کر دیں کہ قوموں کے لیے سائنس کی دنیا میں اٹھایا ایک چھوٹا سا قدم کس طرح ان کی ترقی میں ایک لمبی چھلانگ ثابت ہو سکتا ہے اور جو قوم سائنس اور ایجادات سے بے بہرہ رہتی ہیں ان کا مقدر غربت خلفشار اور غلامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا جب انگریز برے سغیر میں داخل ہوئے تو ان کے پاس اس زمانے کے جدید آلات اور سامان حرب تھا جبکہ ہندوستان کی حکمران اس سے بلکل نواخف تھے نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہزار انگریزوں نے ہندوستان کے بیس کروڑ لوگوں کو نہ صرف اپنا غلام بنایا بلکہ اس خطے پر چار سو پچاس کھرب ڈالرز کا ڈاکہ بارا دوسری جانب جنگ عظیم کے بعد جب دنیا تبدیل ہوئی اور جغرافیائی تسلط کے بجائے معاشی طاقت اہمیت اختیار کر گئی تو برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کا اثر و رسوخ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا گیا کیونکہ ان ممالک میں سائنس ٹیکنالوجی اور ایجادات کا تسلسل تھا جس نے ان ملکوں کو مزید طاقت بکشی آج بھی یہی مغربی ممالک دنیا بھر کے دوسرے ملکوں کی پالیسیو پر حاوی ہے آئی اب آپ کو اس جدید ایجاد اے آئی پن کے بارے میں بتاتے ہیں ہیومین نامی ایک کمپنی نے مسنوعی ذہانت پر مبنی ایک منفرد ڈیوائیس تیار کی ہے جس کا وزن صرف چونتیس گرام ہے اے آئی پن میں سمارٹ فون کے تمام فیچرز موجود ہیں آپ اس ڈیوائیس کو حکم دیں تو یہ فون کال ملاتی ہے وائس کے ذریعے ہی آپ دوسروں کو میسج بھیج سکتے ہیں موسم کا حال جاننے سمیت دنیا بھر کی کوئی بھی معلومات آپ اس ڈیوائیس سے حاصل کر سکتے ہیں ڈیوائیس میں ایک جدید کیمرہ نصب ہے جبکہ ایک لیزر ڈسپلی بھی موجود ہے جو آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی کو منی سکرین میں تبدیل کر دیتا ہے اس جادوی ڈیوائیس کے موجت عمران چودری ہیں جو ایک برطانوی نیات امریکی ٹیک ڈیزائنر ہیں عمران چودری مشہور زمانہ ایپل کمپنی میں میک آئی پاڈ آئی فان آئی پیڈ آئی پیڈ آئی پیڈ آئی پل ٹی وی آئی پل واتش ائر پاڈز اور ہوم پاڈز میں دیگر مصنوعات کے ڈیزائنر رہ چکے ہیں یاد رہے کہ بہتر مستقبل مواقعوں اور اچھے روزگار کے حصول کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان سے مغربی ممالک جانے اور وہاں مستقل سکونت ریائش اختیار کرنے کا رجحان چلا رہا ہے وہ شاندار ذہن اور قیمتی ہنرمند ہاتھ جنہوں نے اس ملک کو ترقی کی مراج پر پہنچانا تھا وہ عدم تحفظ کا شکار ہو کر اس دھرتی کو چھوڑ گئے اور ان کی نسلیں دنیا کے دوسرے ممالک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں دو ہزار بائیس کے آداد و شمار کے مطابق باندے ہزار عالی تعلیمی آفتہ پیشہ وار افراد جن میں ڈاکٹرز انجنئرز انفرمیشن ٹکنالوجی کے ماہرین اور اکاؤنٹن شامل تھے وہ بہتر مستقبل کے لیے ملک چھوڑ گئے یہاں سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ہر لحاظ سے زرخیز ہے وہ اپنے شہریوں کو وہ سازگار محول دینے میں ناکام کیوں ہے جس میں کسی بھی قوم کی ترقی کا پودا نمو پاتا ہے ظاہر ہے یہ کام تو حکمران طبقے کا تھا لیکن ہمارے روایتی سیاستدان دور حاضر کے تقاضی سے نابلد ہیں لہذا جب تک تعلیم یافتہ اور نئے تقاضی سے ہمہنگ نوجوان سیاست میں آگے بڑھ کر اس ملکی باغ دور نہیں سمھالیں گے تب تک ہم بطور قوم ترقی نہیں کر پائیں گے